فرش التراب یضمونی وَهُوَا غِطَائِ حَوْلِ الرِّمَالُ تَلُفْنِ بَلْ مِن وَا اپنے چوبیس گھنٹے کے عقاد میں ایک نماز نہ چھوڑو پھر اب لڑکے لڑکے ہیں اکٹھے پڑتے ہو اپنی نظر میں حیاء کا سرمہ لگا کے رکھو نظر کا حیاء بہت بڑا زیور ہے اور نظر کی آوارگی بہت بڑی آوارگی ہے دلوں کو تباہ کرنے کے لیے اس سے زیادہ خوفناک کوئی چیز نہیں ہے اور دل کو روشن کرنے کے لیے اس پردے کو جھکانے سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہے جس کی نظر نیچے ہوتی ہے پوری دنیا کے شیطان مل کر اسے گمرا نہیں کر سکتے جس کی نظر اٹھ جاتی ہے پوری دنیا کے جنید بغدادی اس کے دل کو پانی نہیں لگا سکتے اور اس کے دل کو نرم نہیں کر سکتے آنکھوں کے غلط استعمال سے جو زہر اندر جاتا ہے اس کا کوئی تریاغ کوئی نہیں ہے تریاغ کوئی نہیں ہے اور نظروں کو جھکانے سے جو طاقت اندر جاتی ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے کوئی بم بلاسٹنگ نہیں ہے کوئی گولی نہیں ہے کوئی بلٹ نہیں ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ ارش تک انسان کو پہنچا دیتی ہے یہ ایسی طاقت ہے کہ فرشتوں کو اس کے قدموں میں جھکا دیتی ہے یہ ایسا نور ہے کہ جب تمہاری آنکھ بند ہوگی تو اللہ کی قسم سورت چاند کا نور بھی تمہارے نور کے آگے شرمائے گا ماند پڑ جائیں گے یہ نور اگر تمہیں اللہ نے آنکھوں کا نور دے دیا اگر تمہیں آنکھوں کا حیاء دے دیا دنیا کے سارے ابلیس تمہیں گمرانی کر سکتا امیر بن حبیب روم کی قید میں آئے تو روم کے دس آدمی تھے نو قتل کر دیا یہ بڑا خوبصورت تھے لمبے جوڑے تھے تو اس کو ایک رومی سردار نے اپنا غلام بنا لیا پھر اس نے کہا کہ اگر تو عیسائی ہو جائے تو میں اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں اپنی ریاست بھی دیتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ سارا ملک عرب بھی دے دے اور ملک روم بھی دے دے میں ایک پل کے لیے بھی اپنا دین نہیں چھوڑ سکتا پھر اس کو ایک ترقیب سوجی اس نے ایک گھر پورا خوبصورت فرنشٹ اس میں ان کو بند کر دیا اور شراب بھی رکھ دی کھانا بھی رکھ دیا ایک خوبصورت لڑکی کو تیار کیا کہ اس سے گناہ کرواو وہ آگئے وہ گناہ کی دعوت دے رہی اے یوں بیٹھن تین دن گزر گئے تین راتے کو نہ کھایا نہ نظر اٹھائی نہ پیا تین دن کے بعد وہ لڑکی کہنے لگے تو کیا بلا ہے نہ تو نے کھایا نہ تو نے پیا نہ تیری نظر اٹھی کون ہے تو کیا ہے تو تمہیں کون روکتا ہے تو وہ فرمایا کہ اب تو میرے لئے شراب بھی حلال ہے جس حال پر میری پیاس پہنچ چکی وہ سور پکا کر رکھو تھا کہ یہ گوشت بھی میرے لئے حلال ہے جس سطح پر میری بھوک پہنچ چکی ہے لیکن میرے رب سے مجھے حیا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا لڑکی تین دن کی وجہت تیس دنیاں بیٹھی رہے میں یہ کام نہیں کر سکتا میری جوانی امانت ہے اس پہ داغ نہیں لگ سکتا وہ کہنے لگی تیرے جیسے انسانیت کے تاج کو میں قتل نہیں ہونے دوں گی میں تمہیں چھڑا ہوں گا باہر نکل کے کہنے لگی سردار تُن مجھے کس کے پاس بھیجا ہے لوہہ ہے نہ کھایا نہ پیا یا پتھر ہے کہ ایک دفعہ اس نے نظر اٹھا کے نہیں دیکھا میں کہاں سے اس پہ ہاتھ ڈالتے اور پھر رات کو آئی ایک تھیلے میں کچھ کھانا اور ایک مشکیزے میں تھوڑا پانی اور اس کو چپ کے سے نکالا کہا کہ یہ دیکھو تارہ کتب ستارہ دیکھا کہ اس کو یہاں رکھنا کندے پر اور چلتے رہنا رات کو چلنا دن میں چھپنا اگر اس کو تم نے اس سیدھے کندے کے ساتھ رکھا تو ایک دن تم عراق پہنچا ہوگے یہ کردار تھا جس نے سہرا نشینوں کو کیسر اور کسرا کے اوپر جھنڈے گاڑنے کی طاقت عطا فرمائی توفیق عطا فرمائی اور قوت اور قدرت دی موسیقی موسیقی والرب ادعو مفلصا انت رجائی ابغی الهی جنہا فيها هنائی موسیقی 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 موسیقی